نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک نے دین ہمیں مکمل دیا ہے اور دین کا ایک حصہ ہے دعا دعا کی عذاب بھی ہمیں بتا دیئے گئے ہیں ہم دو سنا پر اللہ کی بیان کی جائے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دروشی پڑھا جائے اور وسیلہ واسطہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کریں لیکن وہ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے دعا میں کیا ہے قرآن پاک میں سنیں سب سے پہلا واسطہ واسطہ وہ استعمال کریں جو لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن پاک نے اس کے استعمال کرنے کے بارے میں آرڈر دیا ہے ترغیب دی ہے قرآن سے سنیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں فَدْعُوْهُ اس کو پکارو اس سے دعائیں کرو بِهَا ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے ہاں جی یہ وسیلہ واسطہ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں کہ تھوڑے ہیں بہت تھوڑے ہیں بہت تھوڑے ہیں حالانکہ اس کا آرڈر ہے قرآن پاک میں اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کے اوپر عمل موجود ہے آپ کہا کرتے تھے کیا کہتے تھے آپ اے اللہ اسألوک بکل اسم انہوالک سمیت بہی نفسک او علمتہ اہدم من خلقک آپ کہا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اور مانگتے ہوئے تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ہر اس نام کا جو تُو نے اپنے کسی بھی بندے کو سکھایا ہے یا جو تُو نے اپنے قرآن میں نازل کیا ہے یا وہ نام تُو نے کسی کو نہیں بتایا وہ علم غیب میں تیرے پاس موجود ہے ان تمام ناموں کا واسطہ دے کی میں تجھے کہتا ہوں کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اے اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے اے اللہ قرآن کو میرے غموں کے زہل ہونے کا ذریعہ بنا دے نبی اسلام mnie اللہ کو کسی پر واسطہ دیئے ہیں اللہ کے ناموں کے اور فرمایا اللہ کے نام تین قرآن کے ہیں ایک وہ جو اپنے مخلوق کو سکھائے ایک جو قرآن میں ناظر کیے اور اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو اللہ ہی کے پاس ہیں جو کسی کو پتا نہیں ہے پتا چلا عالم الغیب صرف اللہ ہے پتا چلا عالم الغیب صرف میرا رب ہے اور کوئی نہیں ہے تو برحال میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے دعا میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کہ تیری رحمت کا تجھے واسطہ دیتے ہوئے فریاد کرتا ہوں اللہ کو واسطہ کسی جگہ دیا جا رہا ہے رحمت کا تو میرے بھائی آپ بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ تُو رزاق ہے مجھے رزق دے یا اللہ تیرے شافی ہونے کا تجھے واسطہ مجھے شفاہ دے یا اللہ تُو طواب ہے تیرے نام ہے طواب بہت توبہ قبول کرنے والا یا اللہ میری توبہ قبول کر لے اللہم اینکا افوون اے اللہ تُو بہت معاف کرنے والا ہے تیرے نام افو تو حب الافوہ تُو معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے فافو انی اس لیے مجھے معاف کر دے یہ اللہ کو واسطہ دیئے جارے اللہ کے ناموں کے اللہ کی صفات کے یہ دعا میں پہلا وسیلہ واسطہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کیا ہے اللہ کے نام اور اللہ کی صفات جی ایندہ یہ وسیلہ واسطہ استعمال کریں گے کہ نہیں کریں گے دوسرے نمبر پہ وسیلہ واسطہ جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی نیک عمل ہے میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا اشارہ کروں گا ابو خالی شریف کی حدیث ہے تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے پھر کیسے نکلے تھے اللہ کو آپ نے اپنے نیک عمل کے واسطے دیئے تھے دیئے تھے کی نہیں دیئے تھے اور پھر غار کا دروادہ کھلا تھا کیا نہیں کھلا تھا تو اب میرے بھائی اس سے پتا چلا کہ آپ اللہ کو نیک عمل کا واسطہ دے سکتے ہیں تیسرا وسیلہ واسطہ یہ ہے کہ جس کو آپ ولی سمتے ہیں اللہ کا نیک بندہ سمتے ہیں آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میری غزارش ہے میرے لئے دعا کریں یہ اس کی دعا کا وسیلہ واسطہ ہوا ذات کا ذات کا نہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دعا کرنے والا یہ کہے کہ اے اللہ بیت اللہ کے حق سے دعا قبول کر کس کے حق سے بیت اللہ مخلوق ہے کہ نہیں جائے جتنا بھی بیت العظیمہ ہے تو مخلوق نہ تو فرمایا جو یہ کہے کہ بیت اللہ کے حق سے میری دعا قبول کر یا یہ کہے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کے حق سے دعا قبول کر یا یہ کہے کہ ارش کے حق سے دعا قبول کر فرشتوں کے حق سے دعا قبول کر فرمایا اس کا یہ کہنا مقروح ہے ایسی دعا مقروح ہے یہ کون کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس لئے میرے بھائی اپنی دعا میں یہ کہنا کہ اس کے وسیلے سے اس کے واسے سے اس کی ذات سے یہ درست نہیں ہے